آج شب برات کے دن آپ سب لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا اور اس روزے کو کھولنے کی نیت آج اس ویڈیو میں آپ کو بتائی جائے گی اور ایک ایسا وقت بھی آپ کو بتایا جائے گا جس وقت میں آپ کی دعا قبول ہوگی وہ وقت بھی آپ جان کر جائے گا اور شب برات کا آپ نے روزہ رکھا ہے تو اس روزے کو کھولنے کی نیت اس ویڈیو میں آپ ضرور جان کر جائے گا جب ہم روزہ افتار کرنے کے لئے بیٹھیں گے تو اس وقت میں ہمیں ایک نیت پڑھنی ہوتی ہے اس نیت پڑھنے کے بعد ہمیں روزہ کھولنا ہوتا ہے وہ نیت آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائے گی اگر آپ سے پڑھنے ہی ملتی ہے تو اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ اس نیت کو دورا سکتے ہیں اور دورانے کے بعد آپ اپنا روزہ کھول سکتے ہیں اور ایک ایسا وقت بھی ہے آج کے دن جس وقت میں آپ کی دعا قبول ہوگی پہلے تو ہم روزہ کھولنے کی نیت جان لیتی ہیں تو وہ نیت یہ رہی روزہ کھولنے کی نیت کا ترجمہ یہ رہا اے اللہ میں نے تیرے لئے روزہ رکھا اور میں نے تجھ پر یقین کیا اور میں اسی کے ساتھ اسے کھول رہا ہوں اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے شبے برات کا روزہ رکھا ہے اس وقت میں یعنی کہ آج کے دن آپ پانچوں وقت کی نماز بھی پڑھ لیں اور ایک ایسا وقت ہے اثر اور مغرب کے بیچ آپ جتنی زیادہ ہو سکے عبادت کریں جتنا زیادہ ہو سکے پڑھیں جتنی زیادہ دعا مانگ سکے مانگیں انشاءاللہ اس وقت میں آپ کی وہ دعا قبول ہوگی کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس وقت میں آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ اور آپ قرآن پاک کی تلابت کریں گے یا درود پاک پڑھیں گے یا قلمہ پڑھیں گے یا کچھ بھی آپ پڑھیں گے تو اس کا سباب آپ کو ملتا چلا جائے گا اور آپ کے گناہ مٹتے چلے جائیں گے آپ کی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی ایک ایک نیکی کو قیامت کے دن بندہ ترسے گا لیکن آج آپ کے پاس موقع ہے ان نیکیوں کو اکھٹا کرنے کا اس سباب کو کمانے کا اور گناہوں کو کم کرنے کا بہت ہی اچھا سنیرہ آفر ہے آج کے دن آپ کے لئے تو زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اپنے اللہ کو رازی کریں تو رودہ کھولنے کی نیت آپ کو بتائی اور دعا قبول ہونے کا وقت بھی آج میں نے آپ کو بتا دیا ویڈیو شیئر کیجئے گا اور اس دعا کو پڑھئے گا اور جتنا ہو سکے عبادت کیجئے گا شلی دوستو ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ